ساگڈار صاحب جو یہاں سے پانچ برس سے مفروع تھے عدالتیں انہیں اپسکانڈر قرار دے چکی تھی وہ پرائم منسٹر کے پلین میں ہی گئے پرائم منسٹر ہی کے پلین میں وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں آتے ہی وہ سینیٹر بھی بنے اس کے بعد وہ فنانس منسٹر بھی بنے ایک عام انڈرسیننگ یہ ہے کہ ان کو اس لیے رایا گیا ہے کہ وہ آپٹکس کو امپروف کریں گے وہ بجلی کی قیمتیں کم کریں گے انٹرناشنل کمارٹی پرائسز کم ہو رہی ہیں وہ پیٹفل کی قیمت ایک انسٹرولمنٹ میں کم کی ہے دوسری میں کم کریں گے ڈالر ان کے آتے ہی کم ہونے لگ گئی ہے اس کی ویلیو اور اس کے بعد آپ کا جو سارا آرگرمنٹ تھا کہ الیکشن اس لیے ہونے چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی برے حالات میں اس آرگرمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے بکہ آپ نے جلسے آفٹر جلسہ یہ کہا ہے کہ مجھے خود اتنی پریشانی نہیں ہے میری پاپلارٹی میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتی تو وہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے اور آپ کا بیانیاں کمزور کرنے کے لیے آئے دیکھیں مویت پہلے تو پہلے تو صرف اساقڈار مریم نواز شریف ان تین کے اوپر میں بات کرتا ہوں کیونکہ ایک تو جو این آرہو ہے وہ جس طرح میں نے شروع میں کہا سارے ہی اب بچ گئے ہیں انہوں نے قانونی ایسے بنا دیئے جو میرے پر سارا پریشر تھا جب فیٹف کا بل پاس ہونے لگا تو میرے پر انہوں نے پورا پریشر ڈالا کہ ان کو این آرہو دے دو نیپ کے یہی امنٹمنٹس کر دو ایکسیکلی یہی امنٹمنٹس مانگتے تھے تقریباً یہی تھی اٹھ سیس شکوں میں سے چونتیس امنٹمنٹس تھی آج جاتا ہے یعنی آپ اگر دیکھیں نا تو ٹیلر میڈ امنٹمنٹس ہے ہم نے سپریم کورٹ میں کیس بھی کیا اور میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کیس سنا جائے گا بکوز پاکستان کا جسٹس سسٹم تباہ ہو جائے گا اگر انہوں نے یہ نیپ میں امنٹمنٹس چلے دی میرے خیال میں پاکستان کے اندر آپ لائسنس دے رہے ہیں وائٹ کالر کرائم کو طاقتوار یہاں چوری کرے گا اس کے پاس پیسہ باہر بھیجنے کو ہوگا آپ اسے پکڑ ہی نہیں سکتے جو ہو گیا اچھا میں عساق ڈار یہ باہر کیوں بھاگا تھا اس کے پاس دوزار بارہ میں کوئی اسی نوے لاکھ روپیہ اس نے ٹوٹل اپنی ویلت دکھائی اور دوزار سترہ میں جب نیپ نے بلائے تو اس کا اسی کروڑ ہو گیا یا نوے کروڑ ہو گیا اسی دفعے کروڑ ہو گیا ایک سو گناہ زیادہ اب انہوں نے سوال پوچھا کہ پیسہ آیا کدھر سے ادھر سے یہ بھاگیا کیونکہ یہ جواب دے ہی نہیں سکتا تھا کوئی بھی ان میں سے جواب نہیں دے سکتا اب یہ جو ایونس فیلڈ ہے مجھے یہ بتائیں لندن کے جو ست سے مہنگی علاقے کے اندر آپ کی چار اپارٹمنٹس ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے وہاں ہیں وہاں ڈیمونسٹریشنز بھی بھاہ ہوتی ہیں اب یہ کون فیصلہ یہ کون سی دنیا میں اگر اتنی بڑی لگجری اپارٹمنٹس میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ سے سوال پوچھیں کہ جناب آپ بتائیں پیسہ آیا کدھر سے یہ ان سے سوال پوچھا جائے جی آئی ٹی بیٹھی عدالت کے اندر پتہ نہیں کتنی دیر یہ کیس چلا گیا جی آئی ٹی بیٹھی ایک دفعہ انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے کہ پہلے یہ ہے جی ذرائع وہ اسیملی میں کا وہ جھوٹ نکلا پھر کتری خاتا ہے تو یہ ثابت کر دے نا میرا بھی فلیٹ تھا مجھے بھی عدالت میں لے کے گئے انہوں نے میرے سے پوچھا جج نے پوچھا حالانکہ میں تو پبلک آفیس آلڈر نہیں تھا یہ تو پرائیم منسٹر تھا جب اپارٹمنٹس خریدی ہیں میں تو کرکٹر تھا انٹرنیشنل میں تو پاکستان کا ٹیکس ریزنڈنٹی نہیں تھا کیونکہ چھے مینے میں انگلنڈ میں کھیلتا تھا کرکٹ پروفیشن اور باقی پاکستان کے لئے ٹور کرتا تھا میں تو چھے مینے ہی پاکستان پورے نہیں ہوتے تھے تو میں تو ٹیکس ریزنڈ میں نہیں اس کے باوجود ایک ایک سوال کا میں نے جواب دیا اور میں نے بتایا کہ میرے پاس کدھر سے پیسے چالیس سال پرانا کانٹریکٹ دکھایا عدالت کو جو وہ ورلڈ سیریز ہی ختم ہو گئی تھی اس کا کانٹریکٹ دکھایا کہ کدھر سے پیسہ آیا مجھے کیسے میں نے اپارٹمنٹ خریدی ان کو پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے اچھا میں پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں وہ بیچ کے پیسہ پاکستان لے کے رہا ہوں مانی ٹریل دکھا رہا ہوں عدالت کو انہوں نے یہاں سے پیسہ باہر لے کے گئے وہاں تو ان کی بزنس ہی نہیں تھی ابھی تک یہ ریم بتا سکے کہ پیسہ آیا کدھر سے کبھی کہتے ہیں جی وہ نانا کا اور وہ کتری کا اور اس کا باپ تھا وہ دونوں مر گئے ہیں میاں شریف صاحب وہ کہتے ہیں انہوں نے خریدے ہوں گے وہ کہتے ہیں اچھا تو میاں شریف کی ٹیکس ریٹر میں ان کے دیکھ لیں انہوں نے کتنا ٹیکس دیا تو یہ کہیں بھی یہ بتا نہیں سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا اب جب آپ نہیں بتا سکتے تو اصولاں تو اس کے پر آپ کو یہی سزا ہو جانی چاہیے کیونکہ پرائیم منسٹر مجھے تصور کریں کہ کسی بھی ملک کا پرائیم منسٹر دیموکریسیز کی بات کروں وہ اپنے ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپٹیز لے لیتا ہے اور اس کے بتا نہیں سکتا اس کے پاس کوئی لیگل طریقہ نہیں وہ خرید دے گا کیا اس کو آپ آپ کہیں گے جی دالت کہیں گے جی آپ ثابت کریں کیونکہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کاری نہیں سکتے ثابت میں اگر آف شور کمپنی کے ذریعے باہر چیزیں خرید دوں آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس لیگل انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے ثابت کرنے کا تو اس کا مطلب چوری کرو ملک سے باہر پیسہ کرو جومی مرضی کرو کوئی کچھ نہیں کہے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دار کی دار جو واپس آگیا کوئی طرح ڈرپو کا آدمی ہے یہ اس کو جب تک گیرنٹی نانا ملی ہو یہ آئی نہیں سکتا تھا واپس تو پھر گیرنٹی کس نے دی ہے آپ سوچ لیں کس نے دی ہے کون گیرنٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کیونکہ وہ اترا ڈرپو کا آدمی ہے جب تک کوئی بڑی طاقتور گیرنٹی نہیں ملی وہ آئی نہیں سکتا